تو دوستو آج ہم بات کریں گے آئی شر موٹرز کے سٹوک کے بارے میں آئی شر موٹرز کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجسٹرنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹریڈ میں دیکھنے کو مل لہا تھا پہلے ہم کو یہ سٹوک میں لوگر لوگر ہائے والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لہا تھا لیکن پھر یہ سٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹوک میں ریکوبری دیکھنے کو مل لی ہے ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹوک میں ہائیر ہائے ہائیر لوگر ہائے والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے آج بھی آپ کو یہاں پر سٹوک میں ٹو پنٹ سیون جیلو پرسنٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے ملی ہے ساتھی آج کی تیجی کے ساتھ سٹوک بھی یہاں پر دیکھنے ملا ہے بریک آؤٹ کی بات کریں جو یہ سٹوک ہے پچھلے کوئی سمیسے یہاں پر لگا تھا فورد جیلو جیلو فائب کا جو لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج اسٹوک نے اس کو بھی یہاں ریک کیا ہے تو یہاں سے اگر سٹوک پھر یہ تیجی کنٹینڈو رہتی ہے تو یہاں سب بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں ہے فورڈ جیلو سی ورڈ بان کا بیل آئی آب رجسٹ سے اگر ملے گا اگر سٹوک اس کو بنیک کرتا ہے دینی آسم کو اسٹوک میں ہور مر نائن ون اور اگر سٹوک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے یعنی ایک اچھی تیجی اچھی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اسکے کے بعد ہم کو یہاں پر اس ٹوا مینے میرے ترین کے بعد ہم کو یہاں پر اسٹاک میں یہاں پر دیکھنے میں سکتے ہیں تو وہی یہاں سے اگر اسٹاک میں گراؤٹ آتی ہے تو یہاں ہمارے پاس یہاں سٹاک میں جیرو جیرو فائب کا پیلا ہی اگر اسٹاک اس کو گھنو ملے گا اگر اسٹاک اس کو بریک کرتا ہے سٹاک میں ہے آج dan یہاں سٹاک میں سٹاک میریہ تک کے لیوز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیوز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے بات